اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس وقت جو سیچوئیشن پورے ملک میں ہے یا پوری دنیا میں ہے اسے سب کو اس کے حوالے سے مالک ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیار رکھنا ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشلائزنگ نہ کریں سوشل ڈسٹنس رکھیں دوسرے سے ذرا دور رہیں تقریباً ایک فٹ کا آپ کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے ایک سے تین فٹ کا فاصلہ سوری تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں جو اس کرونا وائرس سے جو لڑائی اس وقت لڑی جا رہی ہے اس میں سلف ڈیفنس بہت امپورٹنٹ ہے یہی آپ کی جیت ہوگی سلف ڈیفنس اس طرح سے کہ اپنے آپ کا اپنے خیال رکھنا ہے ایک تو اپنے قوت مدافعت کو بڑھانا ہے قوت مدافعت ایمیون سسٹم جو ایمیونٹی ہے آپ کو اس کو آپ نے بوسٹ کرنا ہے اس کے لئے کچھ ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر بھی ڈالی ہیں کچھ ابھی اور مزید میں پرپیر کر رہی ہوں اور ایڈ آن کروں گی انشاءاللہ کچھ ایسی چائے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی یوٹیوب پر ڈالوں گے آپ اس پر لیٹھے جائے گا آپ کی پون فالنگ میں آپ سبسکرائب کرلیں نازیا ملک کو ایک تو یہ چیز دوسری ہے کہ دیکھیں ابھی میں نے یہ بنایا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے کیمہ بھی آئٹ کر لیا چکن آئٹ کر سکتے آپ اس میں اس کی بھی ریسپی یوٹیوب پر موجود ہے بہت زیادہ دستا ہے یہ والا سوپ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اچھا بات ساری آرہی ہے کہ ہمیں ایک تو ایمیونٹی کے لیے کیا کیا کرنا ہے اپنے پر یہ فائٹ ہے ہماری اپنی ٹھیک ہے ہمیں یہ فائٹ کرنی ہے تو اس فائٹ میں آپ کو اپنے آپ کا خیال لگنا ہے لوگوں سے اس لیے دو رہنا ہے کہ کسی کو کوئی خانسی نزلہ زکام ہو تو اس سے آپ بچ سکیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں عام نزلہ زکام خانسی کچھ اور ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ کس کو کیا ہے اس وقت تو آپ لوگوں سے ویسے ہی دور رہ کر کھڑے ہو کر بھی بات کریں آپ سے کوئی قریب بھی آیا تو آپ خود اسے ڈسٹنس اختیار کر لیں آپ اگر سودا بارہ بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ڈسٹنس رکھیں ان کو بہت میں کوئی قریب بھی آیا تو پلیز ڈسٹنس دور تو بیسکلی ایک تو دور ہے نا دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو کھانسنا آپ نے مو پر نہیں ہے اگر آپ کھانس لیں آپ ایسے کھانس لیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ڈیشو پیپر ہو تو نیتنس لائک تارٹ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اچھا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤ میں کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے اپنے لئے یہ تو باتیں آپ کو ہر کوئی بتائی رہا ہے جو چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں ایک تو ایک ہے گرم پانی کا استعمال کریں گرم پانی اس طرح سے کہ تھوڑے تھوڑے بعد آپ نے ایک دو سپ گرم پانی کے پیتے رہیں دوسرا ایک بہت اچھا ایمیونٹی کے لئے ہوتا ہے وہ ہے لیمن لیمن پینے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دوں لوگ ڈائریک لیمن بھی پی لیتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو ایسیڈٹی ہوتی ہے تو اس کو الکلائن بنانے کے لئے لیمن کو ہمیشہ وارم وارٹر میں آپ کو کچھ کترے ڈالنے ہو تو وہ وارم وارٹر جو ہے وہ پھر پینا ہوتا ہے پھر وہ الکلائن بن جاتا ہے ایسیڈک باڈی کے لئے جن کو ایسیڈٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی باڈی ایسیڈک کیلاتی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو اپنی خوراک اور یہ سب تو میں آپ کو بتا دی ہی رہی ہوں اور کافی زرہ بتا بھی دی ہے کچھ چیزیں جو دو تین ہیں وہ میں اور آپ کو بتا دوں ایک تو یہ کہ ایکسرسائز ضرور کریں ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کے سارے ٹاکسکس ایک تو آپ کے باڈی سے اخراج جوتے ہیں دوسرا آپ کے جو اپنے جسم کے آزاں وہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ مضبوط ہوں گے تب بھی آپ کے اندر مضبوط ہی آئے گی ایک ایکسرسائز یہ تو ایکسرسائز آپ یوجلی جو کر رہے وہ کر رہے ہیں ایک بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے آپ بریدنگ ایکسرسائز ضرور کریں بریدن برید آؤٹ یہ آپ ضرور کریں اپنے آپ لنگز کو ہمیں جو ہے وہ مضبوط بنانا ضرور ہے تو یہ جسم کا وہ آزا ہے جس میں آپ کو اس بیماری کے حوالے سے مضبوطی کی ضرورت ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی ایک تو ایکسرسائز بریدنگ ایکسرسائز یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے اپنی امیونیٹی کے لیے سونا ضرور ہے پلیز سویں ضرور نیند اپنی پوری کریں ایک اور چیز بھی آتی ہے دیپریشن کہتے ہیں کہ دیپریشن انزائیٹی لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ٹیلیویشن دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی بہت انزائیٹی ہونے لگی تھی مجھے گھبرات ہونے کہ what is going on all this oh یہ کیا ہو رہا سب کچھ تو اس وہ انزائیٹی بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں سب فائٹر بننا ہے فائٹر اپنے آپ کو بچا کر یہ ہماری فائٹنگ ہے اس وقت جا کے لڑنا نہیں ہے فائٹ کرنی ہے اپنے آپ کو سیف رکھیں آپ کی فائٹ ہے کہ آپ اچھے خوراک کھائیں اچھا کھانا کھائیں امیونٹی کو اچھا کریں اچھا سویں جتنا ہم سوتے ہیں اتنا پھر دیپریشن ہمارا دور ہو جاتا ہے اس لئے اپنی نیند کا خیال ضرور رکھیں آپ کی جتنی اچھی نیند ہوگی اتنی امیونٹی آپ کی بڑھے گی اب بھی تو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ نو سے دس سے بارہ گھنٹے آپ ضرور سویں پندرہ دن آپ کو بھی دیا ہے کچھ ڈیز آ رہے ہیں جو آپ کے آئیسولیشن کے ڈیز ہیں پلیز اس میں زیادہ سویں زیادہ سے زیادہ سویں انزائٹی سے دور رہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے کہ اوہ آپ کیا ہوگا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لئے بہتر ہیں شاید یہ ہی ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم اس وقت آئیسولیشن میں جائیں اپنے خرچوں کو کم کریں اپنے پیسوں کو بچائیں جو ہم نے خرچے اتنے بڑھا دیئے تھے خرچے بھی بڑھائے پھر ہم نے اپنا خرچوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کیا بڑھایا جی کام بھی بڑھایا ڈیپریشن زیادہ ہوئی انزائٹی زیادہ ہوئی ٹینشن زیادہ ہوئی پیسے کی ریل پھیل مٹی ریلسٹک چیزیں اوہ مائی گاڈ ہم کہا جا رہے تھے ہم کدھر جا رہے ہیں ہم زندگی جی نہیں رہے ہیں ہم زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں اور ہم نے مزید مشکل بنا دیا ہے زندگی کو اس مٹی ریلسٹک دنیا سے ایک تو دور آنا چاہیے ہمیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں اچھا آپ رہیں لیکن یہ جو مٹی ریلسٹک دور ہے نا اس سے دور جائیں کہ آج جی یہاں پر جانا ہے ہم اتنی سپینڈنگ کرنی ہے اور اسی سپینڈنگ کو پھر بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کمانا بھی ہے کمائیں گے باہر جا کر ڈپریشن ہوگا ٹینشن ہوگا انزائیٹی ہوگی تو اپنے آپ کو فرحال تو آپ نے انزائیٹی سے دو رکھنا ہے جو ہوگا وہ ہوگا لیکن زندگی ہوگی تو سب کچھ ہوگا آپ نے زندگی اپنی بچانی ہے اور زندگی بچانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آپ نے لوگوں سے دو رہنا ہے کوئی دعوتیں کوئی پارٹیز کوئی کچھ نہیں کوئی ملنے کے لیے بھی کہیں تو فیلال کہیں گے ابھی میں آئیسولیشن میں ہوں آپ فون پر بات کر لو آپ کے پاس بہت سارے ایسا ذریع ہیں جس سے آپ کافی حد تک فری بات کر سکتے ہیں ویڈیو پر دیکھ بھی سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کسی کی گھر جا کر بیٹھو اور پھر آپ سوشلائزنگ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کچھ یہ بات ہیں کوئی آپ کے سوال ہوں تو آپ وہ مجھ سے ضرور کریں پھر میں آپ کو ایک دو ریسپیز میں امیزنگ انشاءاللہ ایک دن میں دینے والی ہوں آپ یوٹیوب پر ضرور دیکھئے گا بہت اچھی ریسپیز ہیں میں انجیر کی چائے اور یہ لیمن والا آپ کو بتاؤں گی تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا بہت زبدست ہے اسپیشلی جنوں کو بہت زیادہ سردی کا پرابلم ہوتا ہے یا جنوں کو بہت زیادہ کنجیشن رہتا ہے ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہ کہ بس بہت سی ایسی احتیاطی تدہ دی رہے ہیں آپ کریں اپنے پاکستان کو بچائیں اپنے ملک کو بچائیں سب کو بچائیں اور سب سے زیادہ یہ جو اس وقت ہم جس ٹینشن سے گزر رہے ہیں اس کے لئے میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ دعائیں بہت زیادہ کریں اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنے ساتھ ساتھ اللہ سے ہم الگتر رجوع ہونا چاہئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا زندگی اپنی آپ نے اس مطابق گزارنی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ لوگ مخلوق کے کام آئے تو ایک دوسرے کے کام آنا ہے بنیزبت ایک دوسرے کے لئے آپ مشکل بن جائے ایسالیوٹ ٹو پولیسمین ایسالیوٹ ٹو ٹرافک پولیس ایسالیوٹ ٹو پاک آرمی سب اس وقت جو ہیں اپنے کام میں اس وقت لگے رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کی خاطر وہ سڑکوں پر کھڑیں لٹرلی میں اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں اتنی دھول مٹی پریشانی وہ اس وقت آپ لوگوں کی خاطر آپ لوگوں میں تہذیب تمیز آ جائے آپ نہ ٹینشن کسی کو دیں تو یہ اتنے زیادہ ان کو بھی اتنی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ ہماری عادت ہے ہم اپنی زد پر اڑے رہتے ہیں اپنی زد کو چھوڑتے ہیں کمائی اللہ تعالیٰ دے گا ان لوگ کی مدد اس وقت ضرور کریں جو واقعی اس وقت مستحق ہیں جن کے گھر پر راشن کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کے اوپر ذمہ داری آگئے جن کے پاس پیسے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آگئے جن کے پاس ویجز ہیں ان کے پاس بھی ذمہ داری ہے جن کو لیور کو دینے ہیں پیسے ان لیور کو دیں اپنے جن کے ہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہ کام کے پیسے دیں ان کو چھٹی دینے بھلا کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی میٹس بغیرہ جنہوں نے چھٹی دے دی ہے لیکن کو بیجز دیں گے تو بہت سی چھوٹی 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 ساری باتیں ہیں جیسے سے یاد آتی جائیں گے آپ کو ہم بتاتے جائیں گے پر فیل ہار سٹے سیف بہت اپنا خیال رکھیں گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ مجھے بھی بتائیں کہ کون کون سی ہوبیز آپ لوگی ہیں آپ وہ اپنا ہیں میں تو گوکنگ بہت زیادہ کر رہی ہوں آج کل آٹھ بہت کرتی ہوں گرافک ڈیزائنگ میرے پاس کمپیوٹر میں میں بہت زیادہ وہ کر رہی ہوتی ہوں وہ تو ایسا کام ہے پینٹنگ اور گرافک ڈیزائنگ کہ آپ کو گھنٹو لگ جاتے ہیں آپ کو گھر سے نکلنے کا ویسے ہی دل نہیں کرتا سو ایسا یہاں اپنا چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں مجھے بھی بتائیں کہ آپ کی ہوبیز کیا کیا ہیں آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کون سے کوئی لکھنے کا کام کر رہا ہوگا کوئی کسی کو پڑھنے کا شوق ہے پڑھ رہے ہیں کوئی ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے ٹی وی دیکھیں فیلحال اپنے ان مومنٹس کو اس طرح سے انجوائے کریں اپنے ایمیونٹی کو بڑھائیں سو کر ایکسرسائز کر کے اپنی انزائیٹی کو دور کر کے اپنی تینشن ڈپریشن ان سب کو دور کر کے آپ نے فیلحال جو ہے اپنے ایمیون سسٹم کو اچھا کرنا ہے اور اچھی خوراق کھانی ہے اچھی خوراق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ایکسپنسیو چیزیں کھائیں پلیز پیزرویٹف سے اپنے اچھتناب کرنا ہے گھر میں جو آپ کے پاس سالن روٹی ہے وہ کھائیں لیکن سالن روٹی میں کیا کہ اجزاء ڈالیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ میری یوٹیوب میں دیکھتے رہیں ٹھیک ہے؟ تینک یو سو مچ اپنا بہت خیام رکھیں ٹھیک ہے